صلاة خیر من النوم دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی اسے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آدھی رات کو بہت تیز بارش ہو رہی تھی محسن اپنی بیوی کے ساتھ کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کرنے کے بعد اپنی گاڑی سے اپنے گھر کو واپس لوٹ رہا تھا بارش کی وجہ سے کچھ بھی صاف نہیں دیکھ رہا تھا اس وجہ سے محسن بہت دھیرے سے اپنے گاڑی چلا رہا تھا اچانک محسن نے دیکھا کہ بہت تیز بجلی چمکنے لگی بجلی کی روشنی میں محسن کو اپنی گاڑی کے سامنے ایک بدحواسی ایک عورت دکھائی تھی محسن نے جلدی سے اپنی گاڑی کے بریک لگائے اور گاڑی وہی رک گئی گاڑی رکنے پر اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا ہوا اپنی گاڑی کیوں روک دی ہے محسن نے اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں کہا اور آگے کی طرف اشارہ کر دیا بیوی نے جیسے ہی آگے کی طرف دیکھا تو اس کی خوش اٹ گئے محسن کی بیوی اس عورت کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ گاڑی کے سامنے خون سے لت پت ایک عورت کھڑی ہے وہ بھاگتی ہوئی ان کی گاڑی کے پاس آئی اور ہاتھ سے گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کرنے رکھی یہ دیکھ کر محسن کی بیوی بہت ڈر گئی اس نے محسن کی گاڑی چلانے کا کہا مگر ان کی گاڑی بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی ان کی گاڑی کے باہر عورت بارش کی وجہ سے پوری بھیگ چکی تھی وہ ہاتھ جوڑ کر گاڑی کا شیشہ نیچہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھی محسن کو لگا یہ سچ کوئی عورت ہے اور شاید یہ بڑی مصیبت میں ہیں اس وجہ سے اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا وہ عورت ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی بھائی صاحب آپ میری مدد کریں تیز بارش کی وجہ سے گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے اور میری گاڑی راستے سے نیچے کھائی میں گر گئی ہے اس میں میری ایک چھوٹی بچی ہے مہربانی کر کے آپ ہماری مدد کریں اور میری بچی کو آپ بچا دیجئے وہ عورت ہاتھ جوڑے رو رہی تھی مدد کی گوہار لگا رہی تھی میرے دوستو محسن یہ سن کر جلدی سے اپنی گاڑی سے اترا اور اس عورت کے ساتھ اس کی گاڑی کے پاس پہنچ گیا اسے گاڑی کے پاس جا کر دیکھا کہ گاڑی میں ایک بہت پیاری اور چھوٹی سی ایک بچی رو رہی ہے اس نے جلدی سے اس بچی کو گاڑی سے باہر نکالا پھر محسن کو لگا اسے ڈرائیور کے سٹھ کی طرف دیکھا تو محسن کے خوش اٹ گئے کیونکہ ڈرائیور کے سٹھ پر وہی عورت خون سے لگ پت مری ہوئی تھی جو ان کو یہاں تک لے کر آئی تھی یہ دیکھ کر محسن کے پسی نے چھوٹ گئے اسے ادھر ادھر دیکھنا لگا وہ عورت غائب ہو چکی تھی اس کے بعد محسن نے ہمت کی تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ آخر یہ کیا ماجہ ہے اس نے اس بچی کو گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی کے پاس لے گیا اور اپنی بیوی کے گود میں اس بچی کو دے دیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی بولی کہ وہ عورت کہاں چلی گئی وہ عورت کون تھی تو محسن نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ عورت ایک ماں تھی ماں مر کر بھی اپنی عورات کے لیے تڑپتی ہے اور اس کے بعد محسن نے تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا آخر یہ کیا ہوا یہ سن کر محسن کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے دوستو ماں آخر ماں ہوتی ہے ماں کے جیسا پیار اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں میں جنت بتائی ہے اب پیارے دوستو آپ کو ایک اور پیارا سا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ پہلے اپنی ماں کی محبت میں ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں میرے دوستو ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے اخواب میں دیکھا میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اتنے میں مجھے ہٹ ہوئی اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو سامنے میری ملک الموت ہے میں نے گھبرا کر پوچھا تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو کیسے ہو تو ملک الموت نے کہا میں تیری ماں کو لینے آئی ہوں یہ سن کر بہت بری طرح گھبرا گیا میرا دل بیٹھ گیا اور میری آنکھیں نم ہو گئی میں نے اسے کہا چلو ایک سودا کر لیتے ہیں آپ مجھ کو لے جاؤ پر میری ماں کی زندگی کو بخش دو اس پر ملک الموت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ لینے تو میں تجھے ہی آئی تھی پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے یہ سودا کر لیا یہ سن کر میں رونے لگا میرے دوستو ماں کی گزرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کی پہاڑے پر چڑے تو تھوڑا چڑھنے کے بعد پیر فسل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر چلو کیونکہ اب دعا مانگنے والے ہاتھ نہیں رہے میرے دوستو ماں کی دعا موت کے سوا ہر مسئیبت کو ٹال سکتی ہے ماں ایک انمول تحفہ ہے جو کھو جانے پر دوبارہ نہیں ملتی ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں سمندر نے کہا ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اولاد کے لاکھوں راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے دعا نے کہا ماں وہ شخصیت ہے جو ہر وقت اولاد کے لیے دعا مانگتی رہتی ہے جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو میں بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوں تو گھر نے کہا ماں وہ ہستی ہے جس کے بغیر میں قبرستان ہوں اور خوشبو نے کہا ماں وہ ہستی ہے جس کی خوشبو یہ تمام جہاں مہک رہا ہے میرے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ماں کی فرما برداری کریں اپنی ماں کی خدمت کریں اور ماں کی دعائیں لیں اور پیارے دوستو ایک بات اگر کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی کہیں آپ کو پریشانے میں دیکھے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں کبھی بھی کسی کو کسی پریشانے میں چھوڑ کر وہاں سے آپ ہرگز آگے نکھ بڑھیں اب پیارے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا یعنی کہ اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے اپنی ماں کو خوش نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے میرے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک جوان مرنے کے قریم میں ہیں اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چل پا رہی آپ نے پوچھا پہلے کلمہ پڑھتا تھا تو اس نے بتایا ہاں پہلے پڑھتا تھا آپ نے فرمایا جب زندگی میں پڑھتا تھا تو اب موت کے وقت کون روک رہا ہے اتنا کہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی طرف چل پڑے اور صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے وہاں پہنچ کر اس مرنے والے انسان سے آپ نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو وہ جوان بولے یا رسول اللہ زمان نہیں چل رہی ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں وہ بولا کہ ہاں ہیں اتنے میں اس کی ماں اندر سے آگئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے لڑکے کو جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے آپ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا نفرمان ہے جس کی وجہ سے تو اس سے ناراض ہے اور تیری ناراضکی کی وجہ سے ہی اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ بلا کلمہ پڑھے مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلائے جائے گیا کیا تجھے یہ منظور ہے اس سن کر ماں کی ممتہ جوش میں آگئی اور ماں بولنے لگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ساری خطاؤں کو معاف کر دیا اتنا کہنا تھا کہ اس ماں کا اس لڑکے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا پیارے دوستو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے ہماری ماں ناراض ہے ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گے اور ماں کی ناراضکی سے ہمیں مرنے کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا تو پیارے دوستو ذرا سوچیں جو لوگ کسی بھی وجہ سے اپنی ماں باپ کو ستا رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہونے والا ہے اگر کسی سے اس کی ماں باپ ناراض ہیں تو ایسے شخص سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں اور جس سے اللہ کے رسول ناراض ہیں اس کو تواہی اور عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کے خدمت کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین اللہم آمین